اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان اسکر حاشمی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں لاہور ہائی کورٹ میں جہاں پر میں ساتھ موجود ہیں اس وقت محمد شبیر حسین انساری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور سردار فرد مزہور خان چانڈویو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میں ساتھ موجود ہیں ناظرین جب جون دو ہزار بیس میں پٹرولیم کی قیمتوں میں حکومت کی جانب سے کمی کی گئی تو پٹرولیم مافیا سرگرم ہو گیا اور پٹرولیم جو ہے انہوں نے مسلمات جو تھی اس کو شارٹ کر لیا اور جو ہے پبلک کے لیے پٹرولیم کو شارٹ کر دیا گیا جس پر ان ایڈوکیٹ کی جانب سے دس جون دو ہزار بیس کو ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشنز میں ایک ریٹ فائل کی گئی جو کہ دس جون دو ہزار بیس کو فائل کی گئی جس کی تقریبا پندہ سے زیادہ ہیرنگز ہوئی ہیں آئیے اس پر تعلیم ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جب جون دو ہزار بیس میں پٹرولیم کی مصنوعات میں رکمی کی گئی اور جس پر پٹرولیم مافیا سرگرم ہو گئی اور جنہوں نے پٹرول کو بلیک کر لیا تو ان حوالے سے آپ نے کیا جو جو آپ نے ریٹ کی تھی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں اس کے بارے میں آپ کیا گئنا چاہیں گے اس میں دیکھیں جی یہ ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں ہم نے ریٹ کی تھی دس چھے بیس کو ہم نے ایک ریٹ فائل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں جو فکس ہوئی تھی چیف جسس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان صاحب کے پاس اس پر جب یہ ریٹ ان کے پاس ہیرنگ ہوئی تو انہوں نے بڑا سختی سے برہم ہوئے حکومت پر انہوں نے کہا کہ اگر مدینہ کی ریاست میں کتہ بھی مر جائے تو اس کا جواب دے خلیفہ ہوتا ہے اس پر جو ہے نا وفاقی حکومت اور صفائی حکومت کو ہم نے جو ہے نا اس میں جو ہے نا پارٹی بنایا تھا اور جو کمپنیز ہیں جیتنے بڑے مافیاں ان کو بھی پارٹی بنایا تھا جس پر دو تقریبا ان کے اوپر پندرہ ہیرنگ ہوئی ہیں پندرہ ہیرنگ کے بعد جو ہے نا یہ ایک ڈپٹی جو اٹارنی جنرل پاکستان انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پر کمیشن بناتے ہیں جس پر چیف جسر نے کہا تھا ٹھیک ہے جی آپ کمیشن بنائیں کمیشن کی ریپورٹ آجائے اس کے بعد دیکھ پر کیا تھا کمیشن کی ریپورٹ تقریبا پچھلے دو تاریخ کو جی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ٹائم دیا جائے کہ ہم جو ہے نا یہ کمیشن کی ریپورٹ جو ہے نا ہم کابینہ میں لے کے جائیں گے اور کابینہ سے پوچھ کے جو اجازت لے کے ہم اس کو پبلک کریں گے یہ جو ہے نا جتنی بھی ایرنگ ہوئی ہے یہ ایسے بہانے بناتے رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آخر کار چیف جسر صاحب کافی برہم ہوئے اٹارنی جنرل پہ آزم خان جو وزیر آزم صاحب کے جو اپنا ہیں پرسنل سیکٹری ہیں ان پہ بھی برہم ہوئے وہ بھی ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے اور اس کے بعد جب کل ریپورٹ پیش کی گئی تو وفاقی حکومت سے یہ کہا گیا جو اٹارنی جنرل کو یہ ڈریکشن دی گئی کہ آپ دو تاریخ لے لیں اس کے اوپر ہم جو ہے نا جو ہے نا اس کے بعد ٹائم لے کے ہم اس کو جنرل پبلک کریں گے لیکن ہم نے پھر چیف جسر صاحب سے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا دو تاریخ کو بھی یہی کہہ کے گئے تھے کہ جو ہے نا ہم نے جو ہے ہمیں ٹائم دیا جائے ہم اس کو پبلک کریں گے لیکن انہوں نے نہیں کی لہٰذا ان کو ٹائم نہ دیا جائے یہ پبلک انٹرس لیٹیگیشن کا مسئلہ ہے میٹر ہے تو جو ہے نا وہاں ہائی کورٹ میں ہی پبلک کر دی اس میں جو ابو بکر خدا باش کہیں جو اس کے کمیشن کے سر براتے وہ پیش ہوئے انہوں نے جو جو باتیں بتائیں انہوں نے وہ حیران کن باتیں ہیں بڑی پریشان کن باتیں ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ ایک وٹرنی ڈاکٹر کو ڈی جی ایل بنا دیا گیا ایک وٹرنی ڈاکٹر ڈی جی ایل جب بن جائے گا تو اس طرح کے ملک میں کرائسس تو آئیں گے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کمیشن کی ریپورٹ کے مطابق انہ انہوں نے کہا کہ ایک پیٹرول پمپ پہ ہم نے چھاپا مارا تو کمپنی کی طرف سے اس پیٹرول پمپ کو ایک لاکھ لیٹر پیٹرول دیا گیا تھا لیکن جب وہاں ہم نے پیٹرول پمپ پہ چھاپا مارا تو ادھر بیس ہزار کیا مات تھی یہ ایک ٹیکس چوری کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے پیٹرول پمپ پہ سارا کچھ یہ سارا کچھ کرتے ہیں یہ ہے جی ناظرین شبیر حسین انساری صاحب جو کہ اس کیس میں پٹیشنر سے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام بھئیہ یہ جو ہم نے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں انڈر آرٹیکل وان نائنٹی نائن کانسیچوشن آف اسلامی ریپیبلکہ پاکستان گزاری تھی اس میں آنریابل چیف جسر لاہور ہائی کورٹ ڈسٹرس کاسم خان نے نوٹس لیا ان کی مہربانی ہے کہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں وہ اکثر پیش پیش رہتے ہیں اور تقریباً قانون کے محافظ ہیں وہ ہمارے پورے پروینس کے اس میں آپ کو میں چیدہ چیدہ یہ چیزیں بتا دوں کہ جب یہ چ شہدان طریق کو کل رپورٹ شایع ہوئی ہے تو جیسے میرے دوست چاندیو صاحب نے فرمایا کہ جب ابو بکر خدا بکش نے رپورٹ عدالت کو اس کی چیدہ چیدہ چیزیں بتائیں تو ہمارے پہنوں سے تو یہ بات کہلیں کہ زمین کس کے گئی انہوں نے یہ بتایا ہے چھوٹی چھوٹی جو باتیں میں بتاتا ہوں کہ ایک جہاز ہمارے سمندر میں کھڑا تھا اس میں پیٹرول مجود تھا لیکن جب یہ مافیا نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے قیمتیں کم کر دیا انہوں نے اسے روکوں کمپ کمپنیوں نے وہ ڈلے کرنے کی وجہ سے اسے لنگر انداز ہونے میں ڈلے ہوا تو پانچ ارب کا ان کو فائدہ ہوا ہے پانچ ارب کا یہ دو کمپنیوں کی بات ہے اس کے بعد انہوں نے مزید یہ کہا کہ ایک آدمی تھا اس پہ گورنمنٹ نے اور ایک دوسرے وقلہ وہاں پہ کھڑے تھے پبلک انٹریٹر انہوں نے کہا کہ اس کو لاڈ شرف ایف آئی اے کے پاس یا نیب کے پاس بے دیا جائی ہے تو بہت بڑا مافیا ہے تو انڈرپل چیف جسلسل صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ رپورٹ سے بات لی گئی کہ ان کے علم میں یہ بات ہے کہ کوئی آدمی جس پہ تیئی ارب کا الزام تھا جب نیب کے پاس اس کا کیس گیا تو اس نے سوہ ارب میں اس سے پلی بارگین کر کے تو وہ فائے اور نیب کے جو افسران ہیں دی جی اے وہ پریس کانفرنس بھی کرتے رہے کہ ہم نے سوہ ارب رپیہ رکور کر لیے تو اس پہ کافی ہنسی ہائی ہمیں بھی کہ جو تیئیس ارب کا فراڈ کرتا ہے اس عوام کے ساتھ اس کو سوہ ارب میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ کیا نیب ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات بت آئی کہ جو ہمارے سمنگلنگ ہو رہی ہے اس کی پٹرول کی وہ دو سو پینسٹھ ارب رپے کی ہے یہ وہ ہے جو خوشکی کے راستے ہیں جو ڈرموں میں بار کے لے آتے ہیں ایران سے یا تفتان سے بارڈر سے جیسے بھی جو بزریہ سی ہے جیسے سمندر کے راستے یہ سمنگلنگ کرتے ہیں وہ اس سے لید ہے یہ وہ رکارڈ ہے ہمارے پاس جو خوشکی کے راستے ہیں اس کے علاوہ جب یہ پٹرول نہ ملا تو پی ایس او کو لاسکی بات آئی تو اس کو تقریباً آٹھ ارب رپے کا ان دنوں میں نقصان ہو ہے آٹھ ارب رپے کا ہمارے جو ہمارے پاکستان کی کمپنی ہے یہ ملین اور بلین ڈالر کا فراڈ کیا گیا ہے عوام کے نا ساتھ اور پبلک ایکس چیکر کے ساتھ گورمنٹ کے ساتھ اور ہم کیا بتائیں ہم تو قنون دان ہے قنون سے باہر بات بھی نہیں کر سکتے جو جب یہ ڈی جی لیول کے بندے پورے پاکستان کی ایک پوسٹ ہے وہاں پہ ایک وٹرنی ڈاکٹر لگا دیے جائیں گے تو ہم قنون دان ہوں یا کوئی ڈیڑی دان ہو ی یا کوئی بھی ہو وہ تو اس ملک میں کیا سروائیو کرے گا یا میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں پندرہ ہیرنگ پہ آئی کورٹ کے چیف جستر صاحب نے کتنی کوشش کی ہے ان کو ڈرایا بھی دمکایا بھی بلکہ ایک دفعہ یہ کہا چیف صاحب نے کہ آپ کی گورمنٹ گر سکتی ہے تب جا کہ انہوں نے بڑی مشکل سے یہ رپورٹ پبلک کرنے کی تو وہ بات ہی نہیں کرتے وہ تو کہتے ہیں ہر چیز سیگار آز میں رہے کیونکہ مالا فائیڈی تو ہے نا انتی پار جسوں سے یہ ضرور رنگ لے آئی ہیں پبلک کے لیے کہ وہ رپورٹ پبلک ہو گئی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق جو جو بیچ میں سے نکلا ہے نا تو اس پہ میں تو ایک چھوٹا سا شیر آپ کو کہوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو میرے کاروبار کا حال کیا پوچھتے ہو میرے کاروبار کا حال کہ اندوں کے شہر میں آئینے بیچتا یہ یہاں پہ گورمنٹ ہماری گورمنٹ ہے یور پبلک ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب آنریبل چیف جستر صاحب نے مزید برہ ہمیں کا اظہار فرماتے ہوئے یہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہے پبلک اٹلارج کی بھی ڈیوٹی ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد ہمارے پاس آج یہ کال صبح انچالا رپورٹ آ جائے گی ہم کوشش کر رہے ہیں رپورٹ پڑھنے کے بعد یہ بتایا جائے کہ کون کون سے ایشیوز رہ گئے ہیں جو اس رپورٹ میں ڈسکس نہیں کیے گئے یہ بھی انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ بتائیں کہ کس کس قنون کے تحت کس کس ذمہ دار کے خلاف کاروے کیس جا سکتی ہے اور یہ بھی انہوں نے ہمیں پوچھا کہ یہ بھی گائیڈ کیا جائے عدالت کو کہ جو لوگ اب احدوں پہ نہیں رہے مینوائل ڈیورنگ ہیرنگ آف دی کیس جو ہے وہ رٹائر ہو چکے ہیں یا نہیں رہے جو بھی پرابلم ہو جاتے ہیں ان کے خلاف اگر کاروے کرنی ہو تو کس لا کے تحت اور یہ بھی ہمیں پوچھا گیا کہ یہ تیاری کر کے آئیں کہ کن کن لوگوں کے خلاف کن کن قانون مسال کے طور پر نیب ہے ہمارے ملک میں ایف آئی ہے لوکل پولیس سٹیشنز ہیں یہ ک کن قوانین کے تحت ان کے خلاف کاروے کی جا سکتی ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو لوگوں نے نیگلیجنس کی ہے اور جن لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے اس نیگلیجنس کا انہوں نے انٹینشنل کی ہے یا جیسے بھی انہوں نے کی ہے کیا قانون بنتا ہے اور انہوں نے کتنا لاس اور کتنا فائدہ پنچایا ہے اور ان لوگوں کو کیسے جو ہے پروسیڈ کیا جائے قانون کے مطابق یہ تمام ڈیوٹیز ہماری لگی ہیں تقریباً پانچار ہم یہ اس پر ورک کر رہے ہیں اور ہم انشاءالل قانون ہمارے پاس جو بھی ذابطہ ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہیں قانون کے اندر کوشش کرتے رہیں گے ہمارا بیسک یہی پرپس تھا کہ پاکستان میں دوبارہ کوئی ایسا بہران نہ بنے کرائسز نہ ہو کیونکہ ہم قانون کے سٹوڈنٹ ہیں محافظ بھی ہیں قانون کے اور ہم ہمیشہ پبلک انٹریل ہم نے پیشلے دنوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اور بھی ہم پبلک انٹریلٹیشن میں سوچتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انصاف کی بات کرنا یا سیدھی بات کرنا تھوڑا مشکل بھی ہے اچھا یہ بتائیں مجھے کہ کن پریشر ہے اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اس ٹوٹل ہیرنگز میں آپ کو کن پریشر ہے اس کا جو ہے سامنا کرنا پڑا کچھ حکومتی وزراء تھے جن کی وجہ سے ہمیں پریشر تھا کافی جو ہے نا کہ جو ہے نا آپ لوگ ہیں دوسرا آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ جو شبلی فراز صاحب ہیں کل سے وہ جب ہائی کورٹ کی ہرنگز ختم ہوئی ہے تو انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جناب کل ہمارے پاس یہ جو ہے نا ریپورٹ کا بینہ میں آ جائے کہ ہم اس کو پبلک کر دیں گے شبلی فراز صاحب سے میں ایک بات کہوں گا کہ جناب یہ جو ریپورٹ ہے نا یہ چیف جسس قاسم خان صاحب نے ہائی کورٹ میں ہی کرا دی تھی آپ کریں یا نہ کریں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ چیف جسس قاسم خان صاحب نے ہی کرا دی تھی ہائی کورٹ میں ہو گئی ہے پبلک ہو گئی عوام کو مل گئی ہے یہ شبلی فراظ صاحب کی جو جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم پبلک کریں گے یہ تو میں یہ بات کہہ دوں ایک چھوٹی سی کہ یہ تو رپورٹ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے یہ تو کوئی نیب کا یا کوئی بھی عمل کرنا نہیں چاہتے جس کے ذریعے کوئی چیز ان کی نیگلیجنس پکڑی جائے یہ تو آنریبل ہائی کورٹ کے چیف صاحب کی مہربان نہیں ہے کہ انہوں نے ان سے کروائی ہے اور رہ گی بات پبلکیشن کی تو پبلکیشن انہوں نے کیا کرنی ہے عوام کو ویسے بھی سارا پتا ہے عوام اتنی اند یا پاگل نہیں ہے سب کو کیا پتا ہے کس ملک کے ساتھ کیا گناہوں نے کھیل کھیلے جا رہے ہیں اور یہ آنریبل ہائی کورٹ چیف جسٹس کے سر پہ سہر آ جاتا ہے پبلک اس کا رپورٹ کرنا یا پبلک کرنا یہ ان کے در پہ کوئی بات نہیں ہے اگر یہ کرنا چاہتے جاب انہیں پتا ہے کہ کون کون مافیا ہے ایسی ایسی کمپنیاں ہیں جن کے پاس لیسینس نہیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں ہمارے پاکستان میں چونسٹھ کمپنیاں ہیں اور خدا بیش ابو بکر نے کہا ہے کہ یہ ہم سے سمالی نہیں جا رہی اور یہ جو بھارت ہے اور ایک ملک وہ بتا رہے تھے ان میں صرف چھے چھے ساتھ ساتھ کمپنیاں ہیں ان سے ان کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے ادھر چونسٹھ کمپنیاں کس کی ہیں یہ ان وزراء کی ہیں وزراء کے بیٹوں کی ہیں یہ کافی سارے لوگ ہیں اب کیا بتائیں پارلیمنٹ میں عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو ہے جب لاہورہ ہائی کورٹ نے جو ہے اس کا کمیشن رپورٹ کا حکم دیا جب اس پہ کمیشن بنا تو ہائی کو پارلیمنٹ کی طرف سے عمران خان کی جانب سے جانب سے کہا گیا تھا کہ میں جو ہے سخت سے سخت کاروے کروں گا اب جو کہ پبلک رپورٹ ہو چکی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو وزیراعظم عمران خان صاحب اس پہ کاروے کریں گے نہیں دیکھیں جتنا فیر ٹرائل اور فیر باتیں اور فیر قانون کی بات ہمارے آہ وزیراعظم صاحب کرتے ہیں ہمیں امید تو ہمیں کرنی چاہیے کہ یہاں پہ فیر ٹرائل ہونا چاہیے یہ مافیہ کا سب گورنمنٹ کو پتا ہے کوئی چیز لکی شپی نہیں ہے یہاں پہ ان کو فوراں کاروے کر جو لیکن میں آپ کو یہ بتا بات آ دوں یہ کتنے 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 معاملات ہوئے ہیں جیسے چینی کا بہران آیا آٹے کا بہران آیا گندم کا بہران آیا پانی کا یہ ساری باتیں ہوئیں وہ کہاں گئی ساری باتیں جو قوم سے وعدے کیے گئے تھے وہ کہاں گئے تو اس لیے ہمیں یہ بھی امید ہے یہ تو آنوریبل ہائی کورٹ کی مہربانی کنون نے انٹرفیر کیا ہے اس میں بھائی جان کچھ بھی نہیں ہونا وزیراعظم صاحب نے کچھ بھی نہیں کرنا کیونکہ ان کے سارے اپنے بندے ہیں انہ انہوں نے آپ مجھے یہ بتائیں جو چینی کمیشن کی ریپورٹ آیا ہے ساو اور آپ کے گھپلا ہوا ہے وہ اس کے دائیں بہن بیٹھے ہوئے ہیں کیا کچھ کاروائی کیا آپ بتائیں ساری اس میں جو ہے جو ریپورٹ آج پبلک کی گئی ہے جو کل چودہ تاریخ کو اس میں یہ بتائیں کہ کسی بزراء کا نام بھی شامل ہے اس ریپورٹ میں انہوں نے کوئی نومینیٹ کیا ہے کہ اس جو بزراء کا ہے اس میں اس میں چار پانچ کمپنیز ایسی ہیں جس میں ایک کا باپ مالک ہے دوسرے کا بیٹا مالک ہے ایک کا ب حکومتی حددہ داری ہیں وہ ابھی ہم نے جو ہے نا جو مگوئی ہوئی ہمارے پاس مل جاتی ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں کہ کون کون اس میں ملاق ہے بہت شکریہ ناظرین بل آخر جو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں جو ریٹ دائر کی گئی تھی شبیر حسین انساری ایڈوکیٹ کی جانب سے جو کہ جس میں یہ پیٹیشنر تھے اور وکیل صاحب سردار فرحت منظور خان چانڈیو صاحب جو اس میں ایڈوکیٹ جو اس ہیرنگ میں پیش ہوئے ان کی جانب سے بل آخر چودہ پندرہ ہیرنگز کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ہی جو ہے رپورٹ پبلک قدی لاہور ہائی کورٹ کا پٹرولیم بہران اور رپورٹ فوری پبلک کرنے کا حکم نو کمپنیوں نے پانچ عرب روپے کمائی ویٹرنی ڈاکٹر کو ڈی جی آئل بنا دیا گیا اور تئیس عرب کے ملزم سے سوہ عرب روپے میں پلی بارگین کر لی گئی نیپ کی جانب سے ناظرین یہ ہے سارا موقف پٹرولیم جو ہے مسنوات کے ج جو بہران کمی کا بہران تھا اس پہ جو پبلک انٹرسٹ لیٹیکیشن میں جو فائل کیا گیا اور بڑی محنت کی دونوں ایڈوکیٹ کی جانب سے پٹیشنر شبید سین انساری ایڈوکیٹ کی جانب سے اور سردار فرز منظور خان چانڈیو صاحب کی جانب سے بڑی ایفٹ کے بعد جو ہے بل آخر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے اس کمیشن رپورٹ کو پبلک کرنے کا حکم دے دیا ناظرین ایسے ہی ہے کہ ہم آلہ حکام سے یہی اپیل کریں گے کہ اس رپورٹ میں جو جو بھی کرپشن میں ملوث ہے ان کے خلاف کاربائی کی جائے جی ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجئے کیمرامین عبدالرحمن کے ساتھ جہاں ایچڈی لاہور مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں